سپیس ایکس کے سی ایو ایلن مرس کے مطابق انسانوں کو مارس پر لے کے جانا اب ایک بیسیک نیڈ بن چکا ہے کیونکہ ارت کے بدلتے ہوئے کلائمیٹ چینج کی ورہ سے ہو سکتا ہے کہ آنے والے ہزار سالوں تک انسان زمین پر سروائب نہ کر پائیں اور جس طرح سے ڈائناسور زمین سے ایکسٹینٹ ہو گئے تھے اسی طرح سے انسان بھی ختم ہونے لگیں لیکن بات تو یہ ہے کہ انسان کی سب سے بیسیک نیڈ یعنی ایکسیجن مارس پر موجود ہی نہیں ہے تو کس طرح سے مارس پر ایکسیجن کو پیدا کیا جائے گا اور انسان کی اس نیڈ کو پورا کیا جائے گا اور کیوں انٹرنیشنل سپیس ٹیشن کے اوپر جس طریقے کے ساتھ ایکسیجن کو بنایا جاتا ہے اسی طریقے کے ساتھ مارس پر ایکسیجن نہیں بنایا جا سکتی ان تمام چیزوں کو آج کس ویڈیو کے اندر پریفلی ڈسکس کرتے ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہیلسیون ایرا کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میک شور سبسکرائب ناسا مارس پر جانے کے لیے چاند پر پہلے ایک سپیس ٹیشن بنانا چاہتا ہے جس سے مارس کا مشن کیا رائے گا اور انسانوں کے لیے کرونیا بنائے جائیں گی لیکن اس ریس کو جیتنے کے لیے ایلن مرس کافی جلدی میں ہیں انہوں نے پہلے دوزار چھبیس تک ہی مارس پر پہنچنے کا دعویٰ کیا تھا لیکن ابھی انہوں نے 2029 تک مارس پر قدم رکھنے کا دعویٰ کیا ہے لیکن اس ریس کے اندر سم سے مشکل کام اکسیجن کو پیدا کرنا ہے کیونکہ کوربن ڈائیک سائٹ تو 95% مارس پر موجود ہیں لیکن اکسیجن کا ایک زرابی مارس پر پایا نہیں جاتا لیکن سب سے پہلے اس چیز کے وارے میں بات کرنا ضروری ہے کہ زمین سے 400 کلومیٹر دور انٹرنیشنل سپیس ٹیشن پر کہ اس طرح سے اکسیجن اور پانی کو پیدا کیا رہا ہے یہاں پر بھی آرٹیفیشل طریقے کے ساتھ ہی اکسیجن اور پانی کو بنایا رہا ہے اور پچھلے 25 سالوں سے اس محول کے اندر ISS کام کر رہا ہے اور انسان کی نیڈز کو پورا کر رہا ہے انٹرنیشنل سپیس ٹیشن پر روزانہ کی بنیاد پر انسانوں کو 45 لیٹر پانی کی ضرورت ہوتی ہے اس کے علاوہ سالانہ 1000 کیجی اکسیجن کا بھی استعمال کیا رہا ہے اس اکسیجن اور پانی کو بنانے کے لیے دو پروسس کا استعمال کیا رہا ہے وارٹر ایکلیمیشن سسٹم اور دوسری نمبر پر اکسیجن جنریشن سسٹم وارٹر ایکلیمیشن سسٹم کے اندر دیس ٹیج کو دوبارہ سے ریسائیکل کیا رہا ہے انسان کے جھرین ان کے سویٹ اور ہیمیریٹی کو ریسائیکل کر کے 98% تک ایکشنٹ بنایا رہا ہے اور اس کو دوبارہ سے استعمال کیا رہا ہے یہ پروسس ہی رپیٹ ہوتا رہتا ہے جس کی مدد سے پانی انسانوں کے لیے بند پاتا ہے اس کے اندر رہنے والے لوگوں نے یہ کہاں کہ ہمارے پچھلے دن کی کافی سے ہی اگلے دن کی کافی بند پاتی ہے دوسرے نمبر پر جب اکسیجن کو بنانے کی بات آتی ہے تو اکسیجن کو بھی تھوڑے سے پانی کی مدد سے بنایا راتا ہے اس اکسیجن کو بنانے کے لیے اب ایک پروسس کا استعمال کیا راتا ہے جس کو اکسیجن جنریشن سسٹم کہا راتا ہے اس کے اندر جب پانی سے الیکٹریسٹی گزاری جاتی ہے تو ان میں سے او ٹو الگ ہو راتا ہے ایس ٹو او سے جب او الگ ہوتا ہے تو اس کی مدد سے ہی وہاں پر اکسیجن بن پاتی ہے اور انسان سانس لے پاتے ہیں لیکن اس پورے عمل کے ایکشنٹ ہونے کے باوجود بھی اس پر کافی کوسٹ آتی ہے ٹھوکی لیکیج اور بیسٹیج کی ورہ سے ان کی ری فرولنگ کرنی پڑتی ہے ایک لیٹر پانی کو زمین سے لے کر چار سو کلومیٹر دور اس آئی ایس ایس تک لے جانے کے لیے دوہزار پانچ سو ڈالرز کا خرچہ آتا ہے لیکن جب مارس کی بات کریں تو مارس زمین سے کرونوں کلومیٹر دور ہے جس کی ورہ سے اس کی کوسٹ بہت بڑھ جائے گی اور ایسا کرپانہ پوسیبل نہیں ہو سکتا اور آئی ایس ایس کے اوپر چار سے پانچ لوگ ہی مجود رہتے ہیں لیکن مارس کے اوپر جب کولونیس بانائے جائیں گی تو وہاں پر ویسٹیٹ بھی بہت زیادہ ہو رہا ہے گا جس کو ری فول کرنے کے لیے زمین سے چیزیں لے جانے میں کافی زیادہ کوسٹ آ سکتی ہے اسی لیے اس طرح کرپانہ بلکل بھی پوسیبل نہیں ہے لیکن پھر بات تو یہ ہے کہ کون سا ایسا طریقہ ہے جس کی مدد سے مارس کے اوپر بھی اکسیجن بنائی جا سکے گی 2021 کے اندر ناسا نے اپنا اگمیشن کیا اور اپنے ایک روور جس کو پریزر بینس روور کا آنام دیا گیا تھا اس کو مارس پر لینڈ کروایا مارس کی سطح پر لینڈ کرنے کے بعد اس نے اپنے مختلف مشن شروع کر دیئے ان میں سے ایک مشن اکسیجن کو پیدا کرنا بھی تھا وہ اس کے اندر لگی ہوئی موکسی نامی ڈیوائس کی وجہ سے ہو رہا تھا موکسی کا کام کرنے کا طریقہ اب آئی ایس ایس کے کام کرنے کے طریقے سے بلکل ڈیفرنٹ تھا اس نے کاربن ڈائیک سوائٹ کو اپنے اندر انزرٹ کیا جو کہ 95% تک اس سطح پر موجود تھی اس نے 95% کاربن ڈائیک سوائٹ کو اپنے اندر محفوظ کر کے اس کے اندر 800 ڈگری سینٹیگریٹ تک ہیٹ کو افزور کیا جب 800 ڈگری سینٹیگریٹ پر ہیٹ اس کو ملی تو اس کے اندر سے کاربن کے پارٹیکلز الگ ہو گئے اور اکسیجن کے پارٹیکلز الگ ہونے لگے لیکن یہ کام اتنا زیادہ آسان نہیں ہے کیونکہ اس کے لیے ہیوی انرجی کی ضرورت پڑتی ہے اور مارس پر اتنی زیادہ انرجی صرف سولر کی مدد سے بنائی جا سکتی ہے جب بھی اس روبر کے اوپر انرجی زیادہ ہو رہتی ہے تو اس مشن کو کامیاب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور اس کے ساتھ ایکسپیریمنٹس کیے رہتے ہیں لیکن پچھلے دو سالوں کے اندر صرف اور صرف 120 کرام اکسیجن ہی بنائی گئی ہے کیونکہ انسانوں کے ساڑھے تین گھنٹے تک زندہ رہنے کے لیے کافی ہے لیکن جب انسانوں کے لیے کلونیز بنائی جائیں گی تو ان کی سروائب کرنے کے لیے بہت بڑے پاور پلانٹ اور موکسیز کی ضرورت ہوگی جس کے لیے ایک ہیوی کوسٹ آنے والی ہے اور ان کو بنانے کے لیے انسان کو وہاں پر جانا ہوگا ان تمام مشنز کو 2029 تک کامیاب کر لیا جائے گا یا نہیں اس کے بارے میں کچھ بھی کہن پانا پوسیبل نہیں ہے لیکن انسان اس طرح سے اپنی ٹیکنکلی جدت کے اندر آ رہا ہے اسی طرح انسان اور زیادہ سیکیور ہوتا جا رہا ہے اور ان کی کامیابی کے چانسز بڑھتے جا رہے ہیں سبسکرائب دی چینل فار مور ویڈیوز تھینکیو آل اویور تو بی ویڈاس